بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بیوٹیفل فرینڈز کیسے آپ سب لوگ میری آج کی ویڈیو بہت سپیشل ویڈیو ہے کیونکہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش آ رہی تھی کہ آپ بھی کوئی اچھی سی بیس بتانے تو میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت اچھی بیس کا ریویو کرنے والی ہوں اس ایک بیس سے آپ کے جو تمام بیس بنانے کے پرابلمز وہ سالف ہو جائیں گے ابھی جیسے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی سے ہماری بیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے گرمی کے وجہ سے ہماری بیس خراب ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ پسینہ آتا ہے بیس بنانے کے بعد یا اس کے علاوہ بیس جو ہے وہ پیچی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد دبے سے پڑے ہوئے سکن پر محسوس ہونے لگتے ہیں اور سکن سے بیس ہٹنا شروع ہو جاتی ہے ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ اگر گرمی میں یہ بیس یوز کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ہی بیس رہے گی یہ بلکل بھی سپانسر ویڈیو نہیں ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سٹیپ بھائی سٹیپ بتاؤں گی اگر آپ اس طریقے سے بیس بنائیں گے تو آپ کی بیس بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی اور نہ ہی کسی میک اپ فکسر کی آپ کو ضرورت رہے گی بلکل پولر جیسی بڑی فلولیس بیس بنانے کے لئے آپ کو بہت زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ایک آپ کو کوئی سا بھی فیس پورڈر چاہیے یا کوئی لوس پورڈر جو بھی آپ کے پاس ہے وہ چاہیے کوئی سا بھی پرائمر چاہیے جو بھی پرائمر آپ کے پاس ویلیبل ہے وہ پرائمر لے لیں بیس چاہیے یا پھر بیوٹی بلینڈر چاہیے بس انہی چیزوں سے ہم بلکل پالر میں جو بیس بنائی جاتی ہے ویسی بیس بنائیں گے آپ کی بیس کبھی بھی خراب نہیں ہوگی یہ میرے پاس گبرینی کی بیس ہے اس کا یہ ٹو نمبر ہے میرے پاس اس میں جو ٹو نمبر آتا ہے وہ ایوری شیڈ ہوتا ہے آل سکن ٹائپ کے لوگوں کے لیے اور اس میں میرے پاس ایک ہے تھری نمبر جو کہ تھوڑا ڈل جن کا کمپلیکشن ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے جو بھی آپ کی سکن پر سوٹ کرتا ہے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں یہ تقریباً آپ کو ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ میں مل جاتی ہے اور اس کا رزلٹ یہ کوئی بہت زیادہ مہنگی بیس نہیں ہے بلکل نارمل سی رینج میں یہ بیس ہے اور اس کا رزلٹ کسی بھی مہنگی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس سے کم نہیں ہے جو آپ پانچ ہزار والی بیس پالر سے بنواتے ہیں بلکل ویسا ہی اس کا آپ کو رزلٹ ملنے والا ہے بلکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی جتنا مرضی آپ کو پسین نہ آئے بیس بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو پریپیئر کرنا ہے اپنی سکن کیئر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی سکن کو کسی بھی موسٹرائزنگ لوشن یا کریم وغیرہ سے موسٹرائز کرنا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو پھر آپ کو موسٹرائزر اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کی سکن نارمل ہے یا پھر ڈرائی ہے تو آپ ضرور سے کوئی سا موسٹرائزر اپلائی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے پرائیمر لگانا ہے پرائیمر آپ نے ضرور لگانا ہے پرائمر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر آپ پالر جیسی فلولیس بڑی خوبصورت سی شائنی سی بیس بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیس بلکل سمود ہو تو پھر پرائمر بہت ضروری ہے کیونکہ جو پرائمر کا کام ہوتا ہے جو بھی ہماری سکن پر اوپن پورز ہوتے ہیں ان کو کلوز کر دیتا ہے اور جب ہماری سکن کے جو پورز ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں تو ہماری سکن ایک دم سمود ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کے اوپر بیس بناتے ہیں تو بہت سمود بیس بنتی ہے ہماری پرائمر ہم نے اپلائی کر لیا ہے اور پرائمر اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو منٹ پرائمر کو سیٹ ہونے کے لیے دینے ہے جب آپ کا پرائمر سیٹ ہو جائے تو اس کے اوپر اب ہم اپنی بیس بنائیں گے بیس بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بیوٹی بلینڈر لے لیا ہے اس کو میں نے ویٹ کر لیا تھا اور اس کے اوپر ہم آپ بیس اپلائی کریں گے اگر آپ پارٹی میک اپ کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فانڈیشن نہیں لینا تھوڑا سا فانڈیشن ہی آپ کو بہت اچھی کبریج دے گا اور اگر آپ برائیڈل بیس بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی کبریج ہائی رکھنی ہوگی ایسے تھوڑی سی بیس لے کے آپ نے ٹیپ ٹیپ موشن میں اپنی بیس کو اپلائے کرنا ہے آپ نے اپنی بیس کو ایسے رگڑنا نہیں ہے اس سے جو آپ کی بیس ہے نا وہ اچھی طرح سے سکن میں ابزورب نہیں ہوتی اور آپ کی سکن پیچی ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے آپ کی بیس آپ نے اچھی طرح سے ٹیپ ٹیپ کر کے اپنی جو بیس ہے اس کو اپلائے کرنا ہے اس سے جو بیس ہے اچھی طرح سے سکن کے اندر ابزورب ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ فلولیس بیس بنے گی یہاں پر میں نے بیس بھی اپلائے کر لی ہے اگر آپ کو تھوڑا وائٹش ٹون لگ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ تھوڑا سا جو یہ دارک شیڈ ہے اس کو اپلائے کر لیں یا پھر اگر آپ کے پاس وائٹش ٹون میں اگر آپ کی بیس ہے نا تو آپ جو اس کے اوپر فیس پاوڈر یا لوز پاوڈر وغیرہ اپلائے کر رہے ہیں نا وہ تھوڑا دارک ٹون میں لے لیں تو اس سے آپ کی جو بیس کا کلر ہوتا ہے نا وہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے ایسے آپ کی جو بیس کا شیڈ ہوتا ہے وہ بلکل نیچرل آتا ہے بلکل بھی ایسے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی لیدہ سے چیز اپنے فیس پر اپلائے کی ہوئی ہے اب میں آپ کو اس کے اوپر فیس پاوڈر اپلائے کرے بغیر اس کا رزلٹ چیک کرواؤں گی ابھی ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی نہ کوئی فکسر نہ کوئی فیس پاوڈر کچھ بھی اپلائے نہیں کیا جب ہم وہ چیزیں اپلائے کریں گے نا تو یہ اور زیادہ ہماری سکن کے اوپر فکس ہو جائے گی ابھی یہ ایک سے دو منٹ کے لیے سیٹ ہو لے جتنی دیر میں یہ بیس سیٹ ہوتی ہے اتنی دیر میں آپ نائز میک اپ کر لیں تو اتنی دیر میں آپ کی بیس سیٹ ہو جائے گی اور ایک سے دو منٹ کے بعد میں آپ کو اس کا رزلٹ چیک کراؤں گی then ہم اس کے اوپر جو لوس پاوڈر یا فیس پاوڈر کچھ بھی اپلائے کرنا ہے وہ ہم اپلائے کریں گے اگر آپ ایک پار یہ والی بیس پر چیز کر لیتے ہیں تو آپ کو روز روز نئی نئی بیسیز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ آپ کے لئے کافی ہے سردیوں کے لئے بھی گرمیوں کے لئے بھی گرمیوں میں آپ بغیر موسٹرائزر اپلائے کریں استعمال کرلیں اور سردیوں میں موسٹرائزر کے ساتھ اپلائے کرلیں تو سردیوں کے لئے بھی اگرمیوں کے لئے بھی بہت ہی بیسٹ یہ فاؤنڈیشن ہے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل بھی یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی ابھی آپ نے پاورڈر نہیں لگایا اور اس کو میں آپ کو چیک کروا رہی ہوں بلکل بھی یہ اتر نہیں رہی میرے ہاتھ کے ساتھ اب میں آپ کو اس کا وارٹر ٹیسٹ بھی کرواؤں گی کتنا پسینہ آتا ہے آپ کو جتنا بھی پسینہ آئے یہ آپ کی بیس ٹیسٹ سے مسنے ہی ہوگی اوپر سے آپ کا جو پسینہ ہے وہ اتر جائے گا بیس اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی بلکل وارٹر پروف آپ کی یہ بیس بنی ہے یہ دیکھیں میں نے کتنا اس کو رب کیا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی اب میں آپ کو اس کا وارٹر ٹیسٹ بھی کرواتی ہوں یہ دیکھیں اتنا پسینہ بھی آپ کو آئے تو آرام سے اوپر سے فسل کے بیس کے اوپر سے پسینہ اتر جائے گا آپ کی بیس نہیں ہلے گی یہ دیکھیں میں آپ کو پھر سے رب کر کے دکھا رہی ہوں بلکل بھی بیس نہیں اتر رہی یہ بہت ہی اچھا فانڈیشن ہے اور بلکل نارمل رینج میں ہے بہت زیادہ اس کی پرائز نہیں ہے یہ میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں بلکل بھی یہ سپونسر ویڈیو نہیں ہے کہ آپ سمجھیں یہ سپونسر ویڈیو ہونے کی وجہ سے میں اتنی اس کی تعریفیں کر رہی ہوں میں جسٹ آپ کے ساتھ ایک اچھی بیس شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ کوئی اپنی اچھی بیس خریدنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ہمارے پیسے ضائع نہ ہو تو یہ گرمیوں کے لئے بہت ہی بیسٹ فاؤنڈیشن ہے آپ نے کسی شادی میں جانا ہے کسی پارٹی میں جانا ہے آپ اس بیس کو بلا جھیجک بنا سکتے ہیں بلکل بھی یہ آپ کے حراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں ہماری بیس ویسی کی ویسی ہی فریش ہے ہم نے اس کے اوپر اتنا پانی گرایا ہے اتنا پانی کا سپریہ کیا ہے لیکن ہماری بیس جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی اب ہم اس کے اوپر اپنا فیس پاوڈر اپلائے کر لیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے آپ نے فیس پاوڈر اپلائے کرنا ہے آپ نے اپنی بیس کے اوپر پاوڈر کو اچھی طرح سے ڈالنا ہے آپ نے سپنج کے ساتھ ایسے نہیں لگانا اس سے بھی آپ کی بیس جو ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اپنی فیس کے اوپر پاوڈر کو لگانا ہے اس کے بعد آپ نے برش لے لینا ہے بلاش ہون جس کے ساتھ آپ لگاتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے ایسے ڈسٹ آؤٹ کر دینا ہے تو آپ کی بیس کبھی بھی خراب نہیں ہوگی چوبیس کھنٹے آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی نہ ہی پیچی ہوگی نہ ہی یہ آپ کی بیس گری ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اب ہم نے اپنی بیس کے اوپر پاودر اپلائی کر لیا ہے اور بیس اچھی طرح سے فکس ہو گئی ہے اب اس کا میں ایک اور آپ کو ٹیسٹ کرواؤں گی ہم نے اب اس کے اوپر سوپ اپلائی کرنا ہے میں آپ کو سوپ اپلائی کر کے واش کر کے دکھاؤں گی تب بھی یہ آپ کی بیس اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گی یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کے اوپر سوپ اپلائی کیا ہوا ہے اور اس کو میں اس کے اوپر اپلائی کر کے اچھی طرح سے رگڑوں گی تو ابھی یہ بیس نہیں اترے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل لائیو ریزلٹ میں آپ کو چیک کر آ رہی ہوں اب میں اس کو پانی کے ساتھ واش کر کے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بیس ہے بلکل ویسے کی ویسے ہے ابھی تک آج کے لیے بس اتنا ہی میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میں آپ سے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی بہت ہی اچھی اور میجیکل ریمیڈی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ